اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرا کے آیت نمبر 163 سے اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے یوکرین ڈیلیمہ ڈیلیمہ کا ملب ہوتا ہے پریٹی کمنٹ ڈیفیکلڈ سیچویشن کننڈرم اردو میں آپ اس کو علمیہ بھی کہہ سکتے ہیں آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم ریشیان یوکرین وار کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بلوگ پولٹکس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کی پوزیشن کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیوں انڈیا اور چینہ نے ابسٹین کیا ہے یو این جی اے میں ریشیہ کے خلاف ووٹ دینے سے نیکس ایڈیٹوریل ہمارا کلائی میٹ جنی سے متعلق ہے جس کا ٹائٹل ہے انلیویبل فیگر اس ایڈیٹوریل میں ہم یونائٹیڈ نیشن انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائی میٹ چینج کی ریپورٹ کو سٹیڈی کریں گے جو کہ سیکنڈ ریپورٹ ہے آٹھ مہینوں کے اندر اور یہ ریپورٹ کلائی میٹ چینج سے متعلق ہے نیا آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں جیلو کلر میں ہمارے پاس ٹیفیکل ورڈز کے مینی ہوں گے ریڈ کلر میں ہم پنکٹویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے کرین کلر میں ہمارے پاس ایمپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائلائٹ کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فسٹ ایڈٹوریل کے ساتھ ایس دا یوکرین کنفلکڈ ڈریکزان ڈریکزان کا مطلب ہوتا ہے کانٹینیو فار ٹو لانگ جیسا کہ یوکرین کا تنازہ کافی عرصے سے جاری ہے ویڈ نو ایمیڈیئیٹ سلیوشن اور کوئی بھی فوری حل نظر نہیں آ رہا ٹو دا کرائیسیز اس بہران کا آن دی ہاریزن یعنی کہ افق پر اس بہران کا کوئی فوری حل نظر نہیں آ رہا ممبرز آف انٹرنیشنل کیمیونٹی اور جو عالمی برادری کے ارکان ہیں انکلوڈنگ پاکستان ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے آر بینگ کنفرنٹیڈ ان کو اس مشکل کا سامنا ہے ویڈ دا ڈیلیمہ کہ اس ڈیلیمہ کا وہ کس طرح سے ریاکٹ کریں جو واقعات ایمیٹس ہو رہے ہیں ممبرز آف دی ویسٹن بلاک اسی طرح سے جو مغربی بلاک کے ارکان ہیں have responded to russian invasion انہوں نے ریشیا کے حملے کی جانب ریسپانڈ کیا ہے with schemes to isolate ماسکو کہ یہ سکیم اپنائی جائے کہ ماسکو کو الہدہ کر دیا جائے عالمی آرڈر سے while other states are trading more cautiously اور اسی طرح سے جو دوسری states ہیں وہ زیادہ احتیاط کے ساتھ چل رہی ہیں in such a situation اس طرح کی صورتحال میں پاکستان has to consider its relations پاکستان نے اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے یو ایس اور یورپی یونین کے ساتھ as well as not jeopardizing ties with russia اور اسی طرح سے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنے however تاہم without joining any blocks کسی بھی بلوگ کو جوین کیے بینا it is clear یہ واضح ہے that پاکستان has a responsibility to condemn کہ پاکستان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ مضمت کرے اس حملے کی انویجن کی آفے سورین کنٹری جو کہ خودمختار ملک کے اوپر کی گئی ہے along with calling for a cessation of hostilities اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو call کرنا ہوگا کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے as it stands this country has chosen not to participate in UN جنرل اسمبلی's emergency session پاکستان نے یہ چوز کیا کہ یہ یونائٹیڈ نیشن کے جنرل اسمبلی emergency session میں participate نہیں کرے گا حصہ نہیں لے گا جس کو call کیا گیا تھا یوکرین کے بہران کو discuss کرنے کے لیے while پاکستانی ڈپلومیٹ told the paper جبکہ ایک پاکستانی سفیر نے اس پیپر کو بتایا that this country will not take sides کہ پاکستان کوئی sides نہیں لے گا the majority of the states جبکہ جو اکثریت ہے states کی جنہوں نے participate کیا اس discussion میں یونائٹیڈ نیچن جنرل اسمبلی کے session کی called foreign and to war انہوں نے یہ call کی ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور سیکٹری جنرل ہے انٹونیو گیوٹریس terming the escalating violence totally unacceptable انہوں نے یہ کہا کہ تشدد میں اضافہ escalation increase augmentation مکمل طور پر ناقابل قبول ہے given China and India China اور India جو کہ abstین رہے بعض رہے جنہوں نے vote نہیں کیا یونائٹی نیچن security council میں رشیہ کے اوپر تنقید کرنے میں سینٹیور کرنے میں participated in the UNGA discussion انہوں نے بھی یونائٹی نیچن جنرل اسمبلی کے اس session میں participate کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان has mentioned پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ جو یوکریسیز کا بہران ہے اس کو انہوں نے mention کیا اپنے ایڈریس کے دوران جو کہ انہوں نے قوم سے کیا منڈے نائٹ کو he said انہوں نے کہا پاکستان intended to import رشیان wheat and gas پاکستان ارادہ رکھتا ہے رشیہ سے گندم اور گیس درامت کرنے کا thus implying تو انہوں نے یہ تحصر دیا that this country should not get on موسکو's wrong side کے ملک کو موسکو کی غلط side پہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ US and European کے block میں نہیں ہونا چاہیے while maintaining and balancing relations with global players اگرچہ کہ جو تعلقات ہیں ان کو maintain کرنا اور ایک balance پہ رکھنا عالمی طاقتوں کے ساتھ سیاسی strategic اور معیشی طور پہ ایک integral part ہوتا ہے بنیادی fundamental part ہوتا ہے کسی بھی ملک کی foreign policy کا moral imperatives cannot be forgotten لیکن جو اخلاقی اقدار ہوتے ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا رشیہ justification for invasion of Ukraine hardly stand up to scrutiny اور جو رشیہ کی وضاحت ہے Ukraine کے اوپر حملے کی یہ investigation کو stand up نہیں کر سکتی and despite NATO's cyber rattling in the case اور باوجود اس کے کہ NATO نے display کیا threat of military force دیا اس case کے اندر the violation of قائب sovereignty cannot be condoned لیکن جو violation ہے استحصال ہے قائب کی خود مختاری کا قائب capital ہے Ukraine کا اس کو overlook neglect نہیں کیا جا سکتا پاکستان should state this without ambiguity پاکستان کو بغیر کسی vagueness کے تمام چیزیں کہنی چاہیے while continuing to call foreign and to hostilities اور جنگ بندی کا بھی کہنا چاہیے پاکستان کو and a negotiated settlement to the crisis اور اس بہران کی بات چیز کے ذریعے حل کے اوپر زور دینا چاہیے the pressure in the days to come will mount آنے والے دنوں میں جو pressure ہے وہ مزید بڑھے گا especially if the crisis drags on اگر یہ جو بہران جاری رہتا ہے representatives of foreign missions in پاکستان اسی طرح سے جو نمائند ہیں بیرونی missions کے پاکستان کے اندر جن کا تعلق mostly مغربی کیمپ سے ہے انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کنڈیمن کریں مضمت کریں رشیہ کے حملے کی ایک جوائنٹ لیٹر میں پاکستان will have to carefully and intelligently navigate the choppy waters ان مشکل حالات میں پاکستان کو احتیاط سے اور اکل مندانہ طریقے سے چلنا ہوگا بائی condemning the aggression اور اس جہاریت کی مضمت کرنی ہوگی وائل at the same time اور اس حسنا میں refusing to be drawn into block politics اور یہ انکار کرنا ہوگا کہ یہ کسی block politics کا حصہ نہیں بنے گے as your political changes occur with incredible swiftness کیونکہ عالمی سطح پہ تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں تو آپ کوئی بھی opinion لے سکتے ہیں آلدو آپ کی opinion ہوگی وہ war کے خلاف ہوگی یعنی کہ وار کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا اور اسی کے ساتھ آپ پاکستان کے پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو آپ یوئی اور یورپی یونین کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور آپ رشیا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ماضی میں یورپی یونین اور یوئی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وار بیسٹ ہی رہے ہیں جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تب امریکہ نے پاکستان کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ان چاپی وارٹرز میں اکیلے چھوڑ دیا ہے جبکہ پاکستان نے رشیا کے ساتھ جو تعلقات اپنائے ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے وہ وار بیسٹ نہیں تھے تو رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا پاکستان کے لئے خوش آئند اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ریجن میں موجود ہے رشیا اور بہت سارے معاملات کو انفلوینس کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اگر انڈیا کے تعلقات رشیا کے ساتھ بہتر ہوں گے تو یہ پاکستان کے لئے خوش آئند نہیں ہے جیسا کہ اگر آپ یوکرین کو دیکھیں یہاں پہ یو ایس نے یوکرین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تقریبا تو آپ یو ایس کے اگر مثال لیں تو وہ اپنے ریپورٹ یو این آئی پی سی سی نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے ڈبل ڈیشز میں فلو آف سنٹنس بریک کر کے بتایا گیا کہ آٹھ مہینوں میں یہ ان کی دوسری ریپورٹ ہے تو ونس اگین انڈر سکور وات اس بکم ڈس گریس انڈر لائن کرنے کے لئے یہ بتانے کے لئے ایک مرتبہ پھر سے جو ایک پرشان کن حقیقت ہے پریویس سنٹنس کو ایکسپلین کرے گا اور وہ حقیقت کیا ہے کہ انسانیت ناکام ہو چکی ہے اپنے لئے ایک زندہ رہنے والا مستقبل محفوظ بنانے میں without mincing words in a clear word the report warns اس ریپورٹ میں متنبہ کیا گیا that we may have run out of time کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے to arrest global warming global warming کو control کرنے کے لئے and that even if ongoing effort succeed اور جو جاری کاؤشیں ہیں اگر وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں there is no escaping تو نہیں بچا جا سکتا ایک horrifying خوف ناک atlas والا ہے انہیں similar report last August اسی طرح سے last August میں ایک report آئی تھی the IPCC has sounded code red for humanity IPCC نے انسانیت کے لئے code red کہا تھا اس report میں stating that global warming was dangerously close to being out of control اور یہ انہوں نے state کیا تھا کہ global warming خطرناک حد تک out of control ہونے والی ہے and the residents of this planet were unequivocally to blame for it اور جو planet کے رہیشی ہیں ان کو بغیر کسی doubt کے الزام دیا جا سکتا ہے جب کہ اس سے پہلے آنے والی ریپورٹ میں یہ متنبع کیا گیا تھا global leaders to set up efforts to arrest global warming کے عالمی رہنماوں کو کافشیں کرنی چاہیے global warming کو control کرنے کے لئے اور irreversible جو نقصان ہوا ہے ارت کو اس کو slow down کرنے کے لئے the latest one appears to have sounded the planet's death nail اور جو حال ہی میں report آئی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے death nail لگایا ہے یعنی کہ تابوت جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ڈیزیز پھیلیں گے اور ہیٹ ویوز آئیں گی بہت ڈیڈلی قسم کی اور جو سپیشیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کہت سالی آئے گی اور جو خطرناک حد تک وائل فائرز ہوتی ہیں سٹارنز ہوتے ہیں یا تمام چیزیں چاری رہیں گی اگرچہ جو محولیاتی علودگی ہے اس کو تیزی سے کم بھی کر لیا جاتا ہے اس ریپورٹ کے بہت سارے آرثر ہیں تو ان میں سے ایک یہ کہنا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کلائی میٹ کی تبدیلی کا اثر نہ ہوا ہو اوور اگر ہم دیکھیں جو پکچر ہے وہ بہت زیادہ سویر ہے خاص طور پہ فوڈ سسٹم کے لیے ان فیکٹ در حقیقت ریجن جن ایونٹ کمبائن ایسے خطے جہاں پہ کلائی میٹ کی تبدیلی کے جو ایونٹ ہیں وہ کمبائن کر جاتے ہیں مل جاتے ہیں دوسرے محولیاتی سٹریس فیکٹر کے ساتھ جیسا کہ بیڈ گورننس ہیں ہارڈ شیپ ہیں تو ایسے جو ایریاز ہیں ریجن سے وہاں پہ زیادہ اثر ہوگا محولیاتی تبدیلی کا سم آف دی وور افیکٹ ریجن جہاں پہ بتایا گیا سب سے زیادہ افیکٹ ہونے اثر انداز ہوگی جہاں پہ کلائیمیٹ چینج کی تو وہ کون سے ریاض ہوں گے افریقہ ایشیا ساؤت اور سنٹرل امریکہ ہوں گے ساؤت ایشیا کے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں there is considerable evidence بہت زیادہ شواہد پائے جاتے ہیں that the tipping point for substantial changes in the wider cycle might be close کہ جو changing point ہے turning point ہے tipping point ہے significant substantial تبدیلیوں کا water cycle میں وہ بہت نزدیک ہے this would translate into prolonged drought اس کی وجہ سے بہت لمبی قیتصالی ہوگی heavy rains بھی ہو سکتی ہیں in addition to increase threat of glacial lake out brust اور اسی طرح سے glacial lakes ہیں وہ بھی پھٹ سکتی ہیں پاکستان پانچویں بڑی عبادی والا ملک ہے دنیا میں and one which is already among the ten nations most vulnerable to the climate change اور پہلے ہی پاکستان ان دس top ten nations میں ہے جو کہ climate change کے رسک پہ ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے climate change کا the report spells ecological and social economical doom تو ہم نے کچھ اقدام لیے ہیں ان تمام اثرات کو climate change کے کم کرنے کے لیے and our future is bleak اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ gloomy ہے dark ہے تاریخ ہے جو climate change ایک hot topic ہے اس کو بھی آپ دیکھیں study کریں کیونکہ اس پہ عموم question ایک آج آتا ہے اور جس کوشش کریں گے جو second report ہے اس کو بھی ہم ایک الگ selector میں detail سے study کریں تو میرا ایک پڑھانے کا اپنا تکہ کار ہے کچھ لوگوں کی سجیشن ہے کہ میں فلان teacher کی طرح پڑھاؤ تو میں میرے لیے یہ مشکل ہوگا سب کے لیے یا کسی لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے teacher کو copy کر سکیں تو آپ جو وہاں سے learn کر سکتے ہیں وہاں سے learn کریں جو چیزیں آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ وہ مجھ سے سیکھ لیں تو بس یہی بتانا تھا کہ میرے لیے کسی کو copy کرنا مشکل ہوگا تو میری نے start کی ہے جس میں difficult words کے meaning صرف بتا جاتے ہیں اور ان کے نیمونکس بتاتا ہوں تاکہ آپ ان کو memorize بھی کر سکیں زیادہ دیر تک ان کو یاد بھی کر سکیں تو hopefully آپ تمام چیزیں اچھے طریقے سے learn کر رہے ہوں گے اس لئے آپ اس ویڈیو کو like بھی کیا کریں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتری لاسکیں اور بہتر طریقے سے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھا سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ